پاکستان میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی کڑیاں بھی افغان سرزمین سے ملنے لگی ہیں میاں والی میں پاک فضائیہ کے ائر بیس پر کیے گئے ناکام حملے میں استعمال اسلحہ اور گولہ بارود عملی کی صافتہ نکلا جو افغانستان میں دہشت گردوں سے میں سب کو ہی باسانی دسیاب ہوتا ہے جبکہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنے میں ناکام نظر آ رہی ہے تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اس رپورٹ میں بھارتی شیخ پر افغان ہاتھ میں امریکی اسلحہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کا سادہ سا پس منظر میاں والی پی اے افٹینی ائر بیس پر حملے میں سنسنی خیز انکشفات دہشت گردوں کے سیل استعمال اسلحہ اور گولہ بارود امریکی صافتہ نکلا جس کی افغانستان میں کھلے عام قرید و فروخت معمول ہے میاں والی حملے میں مارے جانے والے حملہ آبادوں سے برامل اسلحہ کی تفصیلات سامنے آگئیں امریکی صافتہ اسلحہ میں ارپی جی سیون اکی سیونٹی فور ایم فور اور ایم سکسٹین اے فور شامل ہیں ماہرین کے مطابق امریکہ کے بیار کردہ ہتھیار افغان سرزمین پر کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کو ان تک بہ آسانی رسائی حاصل ہے افغانستان سے امریکی نکلا کے بعد سے دہشت گرد وافر مقدار میں موجود جدید ترین امریکی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ماہرین کے مطابق میاں والی ائر بیس حملہ امریکی ہتھیاروں کے استعمال کا پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے یوب کنٹونمنٹ حملے میں بھی امریکی ہتھیار اور سازو سامان کا استعمال ہوا تھا ایسے بڑھتے واقعات افغان ابوری حکومت کے غیر محصر ہونے کی عقاس ہیں اور تاثر زائل کرنے کے لیے کابل کو پاکستان کے خلاف افغان سرزمین کا استعمال بہرحال رکھنا ہوگا